کے ایک مرتبہ یہودی عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس حضور جی بی بی کے پاس آگر کہنے لگی آئی عائشہ میں نے تمہارا قرآن پڑھائے وہ یہودی عورت تھی میں نے تمہارا قرآن پڑھائے لیکن میرے نبی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تمہاری کتاب کے اندر جس طرح سے آیا ہے پوری سورہ سورہ یوسف کے نام سے اس ترتیب کے ساتھ تمہارے نبی محمد رسول اللہ کا دی آیا تو حضرت عائشہ نے کہا اچھا حضرت عائشہ نے کہا آئی عورت بتا تو نے حسن یوسف کے بارے میں کیا پڑھائے تو نے قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کے بارے میں کیا پڑھائے وہ کہنے لگی کہ ایسید عائشہ میں نے تمہارے قرآن میں اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کا ذکر پڑھائے اور میں نے یہ پڑھائے کہ تکتانہ آئی دیا ہوتی نام کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تھا جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے پھلوں کی جگہ پر اپنی اگلیوں کو کار گیا تھا اے سیدہ اے عائشہ نے کہا میرے نبی کو دیکھ کر اگر مصر کی عورتوں نے اپنی اگلیوں کو کار گیا تھا اس طرح سے تمہارے نبی کا ذکر قرآن میں کہا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا اے عورت سن لے کان کھول کر سن لے اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تھا میرے آقا محمد کے حسن کو نہیں دیکھا اگر وہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو نہ دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نہ دیکھتے ہوئے اگر وہ میرے آقا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی میرے آقا کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی اے عورت وہ اپنی اگلیوں کو نہیں بلکہ وہ اپنے دلوں پر چھپنیاں چلا لیتی اور خدا کی قسم جب مگہ کی مدینہ کی عورتوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب اُن کی آنکھیوں نے مریانتہ کا دیدار کیا ایک عورت آئی دودھ پیتے دو سال کے بچے کو ایک عورت لے کے آتی ہے ابھی ماں کی عشان میں پڑھا جارہا تھا آپ لوگ سن رہے تھے کہ ماں کیا چیز ہے اور ماں کے لیے جو سب سے زیادہ اگر کوئی ضروری چیز ہوتی ہے تو اس کا معصوم دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے جتنا وہ بچہ اس ماں کو پیانا لگتا ہے دنیا کی کوئی شے اس کے لیے پیاری نہیں ہوتی ایک عورت آتی ہے یا رسول اللہ آپ جہاد میں جا رہے ہیں آپ جن میں جا رہے ہیں اے اللہ کی نبی میرا جی چاہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے آپ میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں اے سکرہ اپنے بچے دودھ پیتے دو سال کے بچے کو بھیج رہی ہو اے عورت تو جانتی نہیں ہے اس کا جن میں کیا کام ہے اس کا جہاد میں کیا کام ہے دودھ پیتا دو سال کا بچہ جہاد میں کیا کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عورت اس بچے کا جن میں کیا کام ہے اس کے ساتھ دونے گھیل پر کی ضرورت ہے اس کو پانی پلانے کے لیے دودھ پلانے کے لیے اس کا خیال لگنے کے لیے ایک گھیل پر چاہیے اور تم اسے جن میں کس کام کے لیے بھیج رہی ہو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں جان کیوں میرا بیٹا تلوار نہیں چلا سکتا ہے میں جان کیوں میرا بیٹا معظوم ہے دودھ پیتا میرا بچہ ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا وہ جنگ نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے باؤں پر کھلا بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جن میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں میں جہاد کرنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں کافیر تو بھیج رہی کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے بچے دودھ پیتے دو سال کے بچے گھجے کے جائیے جب کوئی دشمن آنے اسلام میں سے آپ کا جو کوئی دشمن آپ کے اوپر تیر سے بھار کرے آقا آپ کے اوپر کوئی تلوار سے بھار کرے یا رسول اللہ آپ اپنی جان کو بچا کر میرے بیٹے کو سامنے ڈھال بنا کے قربان کر دینا ہے یا رسول اللہ اگر آپ میرے بیٹے کو قربان کر دیں گے تو میں ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گی سبحان اللہ اس کو کہا جاتا ہے عشق اس کو کہا جاتا ہے محبت محبت